اسلام علیکم جی سلطنت عثمانیہ تھی یہ وہ صاحب تھے ارطگل صاحب کے صاحب زادے تھے تو مطلب کہ مغل تریڈیشن سے ان کا تعلق تھا جس کی بنیاد کے اوپر جو تھا عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے تیہ بردبان کے سامنے فرما دیا تھا کہ مغل جو ہیں وہ یہاں پہ حکومت کرتے رہے سات سو سال انہیں مغل کہنا چاہیے تھے ان کے موں سے ترک نکل گیا جیسے وہ جرمنی اور جاپان کی سردے میں لا دیتے ہیں حالانکہ انہوں نے جرمنی اور فرانس کہنا ہوتا ہے اسی طرح انہوں نے کہنا تھا مغل جو ہیں تو کیا انہوں نے ترک دیا تو اس کے اوپر پھر ان کا چنگا تبا لگا سوشل میڈیا کے اوپر تو یہ جو ہے جی یہ ارطگل غازی صاحب جو ہیں یہ ان کے والد صاحب تھے جنہوں نے پھر سلطنت جس سلطنت کی بنیاد رکھی اور کیونکہ وہ سلطنت چوتھی اس کا عرب تک انفلونس تھا اور حجاز کے وہ پیٹرن تھے اور اس کی نگرانی کرتا تھے پھر انہوں نے اجاز کی خدمت بھی بہت کی اور جتنی بھی عقیدت کی چیزیں آپ کو اس وقت مسجد نوی میں یا خانہ کاوہ کے اندر بنیے خانہ کاوہ کے اندر تو خیر گراہ وڑا دی گئی لیکن مسجد نوی کے اندر محفوظ ہوئی ہیں وہ جتنی جن سے عقیدت اور پیار اور محبت چلگتا ہے وہ عثمانی دور کے اندر سلطنت عثمانیہ کے دور کے اندر بنائی گئی اور ترکوں نے بنائی اور ترکوں کو یہ اعزاز ترک جو ہیں وہ جو ہے وہ جسے ہم بیرسگیر کے لوگ جس طرح محبت کرتے ہیں عشق کرتے ہیں نوے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اس طرح وہ بھی یہی کرتے ہیں تو اب جناب اس کے اندر بہت زہر ہے کہ اس کا یہ ایک پہلو ہے اور سلطنت کی بنیاد ابھی رکھی جا رہی ہے سلطنت کی بنیاد ابھی رکھی جا رہی ہے اور جس نے سلطنت کی بنیاد رکھی ہیں ابھی اس کا کریکٹر ڈرامے میں نہیں آیا اس کے اوپر ہمارے ایک دوست نے تفسہ کیا کہ کہتر رجال کا دور دیکھیں ٹھیک ہے کہ اب ہمیں نظیم حجازی بھی ترکی سے امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے یہ نصیم حجازی صاحب نے کیا کیا تاریخ کے ساتھ ان کے ہم اثر جو ہیں ہم بھی شروع شروع میں نصیم حجازی صاحب کے بڑے ان کی تحریروں کے بڑے عاشق ہوتے تھے ہمیں بھی سازہ نکاہ کے نصیم حجازی کو پڑھیں ہمیں نصیم حجازی کو پڑھا مصر رمانس میں گرفتار رہے کافی عرصہ تک جس کے اندر ہر لڑکی جو ہوتی تھی اس کی گالوں سے سورج کی شفق پھوٹ رہی ہوتی تھی اور ہر نوجوان رانہ جو ہوتا تھا اس کی پنکڑیاں جو تھی وہ یکود جیسی ہوتی تھی ان کو ہم نے پڑھا بھی اور ان کے اندر اپنے آپ کو ہیرو ہیرو بھی فیل کیا لیکن جب عملی زندگی میں آئے تو پتہ چلا کہ نصیم حجازی صاحب بہت بڑا نشاہ ہے اور یہ لے جاتے ہیں پھر بندوں کو یہ نصیم حجازی صاحب کی جو بنائی ہوئی نسل تھی نا جی اس کے ہی فالور تھے جو بام باندھ کے پھڑ جاتے ہیں تو نصیم حجازی صاحب جو ہیں اس گم گشتہ جنت جو ہے اس میں لے جاتے ہیں لوگوں کو شداد کی کوئی جنت بنا رکھی تھی انہوں نے یہ بھی جی اسی قسم کا ایک واردات ہے اس کے اندر بقول نوم چونسکی کے جو جو ریالٹی جو ہے وہ منفیکچر کی جاتی ہے یہ نہیں ہوتا جس طرح آپ نے دیکھا نا جالی دودھ بنانے والے جو ہیں وہ خوشک دودھ ڈالتے ہیں اور اس سے پہر جو خوشک دودھ ملاتے ہیں اصل دودھ کے اندر جو اصل گائے کا یا بینس کا دودھ ہوتا ہے اس میں خوشک دودھ ملاتے ہیں پھر اس کے اندر پانی ڈالتے ہیں وہ آپ نے سنتیٹک ملک جس کو کہا جاتا ہے تو اسی طرح جو ریالٹی منفیکچر کی جاتی ہے اس کے اندر بھی دس پرسنٹ پانچ پرسنٹ بیس پرسنٹ تک فیکٹس ہونے چاہیے اور باقی بھی اس کے اندر پانی اور سکہ دودھ اور الہ روڈ پاک ہے تو پھر تسی اور سرف پاک ہے تو جاگدار بینس کا نکلا تازہ دودھ بھیج رہے ہوتے ہیں آپ مارکیٹ میں ساٹھ ہرپے کلو تو اس طرح وہ کو منفیکچر کرتا ہے نا ملک ایکچول ریالٹی بھی اس طرح منفیکچر کی جاتی یہ بھی بلکل ویسے اور تغرل کی داستان بلکل بے بنیاد نہیں ہے وہ کریکٹر موجود تھا اس نے جو کامیابیاں حاصل کی وہ بھی موجود تھی لیکن ان کامیابیوں کا جو طریقہ کار اس میں بتایا جا رہا ہے وہ الٹیریر موٹیب ہے اس کے پیچھے الٹیریر موٹیب وہ طریقہ کار وہ اڈاپٹ نہیں کیا گیا یا کامیابیاں اتنی نہیں تھی اس کے اندر بھی ویسی ہی محلیاتی ساشیں کار فرما تھی جو کسی بھی اور پولیٹیکل سسٹم کے اندر وہ محلیاتی ساشیں ہو سکتی ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی ہمارے ہاں ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی جب سے ٹی وی آیا ہے اور جب سے ٹی وی آنے کے بعد پاکستان میں دو مارشاللہ ہیں ایک یائیہ کا ایک زیاہ کا اور ایک مشرف کا اور ان تینوں مارشاللہوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ ٹی وی کیا کرتا ہے ٹی وی اس کے اندر نا جو پرانے جو فائٹنگ آمز ہیں فائٹنگ ہیروز ہیں آہ ان کی داستانیں جو ہیں نا وہ گھڑنا شروع کرتے دکھانا شروع کر دیتا ہے جالاک صاحب کے دور کے اندر اپنے اگر آپ نے دیکھا ہو تو نصیم جائی صاحب کے داستان ایمان فروشوں کی جتنے بھی ناول تھے ان کے ہاں وہ یوسف بنتاج فین اور جناب وہ سارے دکھائے گئے ان کو ڈرامٹائز کر کے کراچی سینٹر بڑھا آ گیا گیا ہوتا تھا تو وہ دکھائے جی انہوں نے اور اور جس کے نتیجے کے اندر پھر ہمیں وہ کیا ہے جی وہ شاہ خارزم اور یہ سارے کردار جو تھے ان کو دیکھنے کا موقع ملا اور پی ٹی وی میں بھی کوئی ادھکار پر روزگار نہیں رہا کراچی کے اندر کو اتنی ساری کاس چاہیے ہوتی تھی تو پھر ڈرامیں تو بنتے تھے تو وہ ڈرامیں چلائے گئے جی اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو مشرف صاحب کے دور کے اندر بھی ایسے ڈرامیں جو کرواج دیا جاتا ہے جس کے اندر ہیرو جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی ایک پیڈ جو ہے سپائی ہوتا ہے میں دوبارہ کہہ رہا ہوں ہیرو جو ہوتا ہے وہ ایک پیڈ سپائی ہوتا ہے مجاہد نہیں ہوتا جو اللہ اللہ کے نام کے اوپر گھر سے جہاد کرنے نکلتا وہ نہیں ہوتا پیڈ مجاہد ہوتا ٹھیک تو یہ دکھائے گئے جی اور اس کا ایک خاص مقصد تھے میں وہ مقصد آپ کو بیان کر کے اپنی وجود کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا آپ بھی اتنے اکل مند ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے لوگوں کے مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے ہوتے ہیں لوگوں کے مائنڈ تیار کرنے ہوتے ہیں پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ مشرف صاحب کے دور کے اندر سے زیاءالاک صاحب کے دور میں جو نسل پیدا ہوئی تھی وہ مشرف صاحب کے دور کے اندر پھٹنا شروع ہو جاتی ہے آگے تو زیاءالاک صاحب نے جب وہ تیار کیے تھے مائنڈ تو وہ بڑے ہو کے تو مشرف کے دور میں اس لمحے تک پہنچتے ہیں نا اللہ ہمیں اور ہماری قوم کو بچائے اس طرح کے روائیوں سے جو ہم اس سے کرنا چاہ رہے ہیں یہ بیج ہم جو بور رہے ہیں یہ پندرہ سے بیس سال بعد جب تناور درخت بنے گا تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کہ معاشرے کے اندر انٹالرنس کیوں ہے آدم برداشت کیوں ہو گئی ہے اور یہ جو ہر چوک کے اوپر یہ بچہ جو بمبان کے پھٹ جاتا ہے اس قدم آخراب ہے بیج تو ہم آج بہو رہے ہیں اس وقت پیٹنے کا کیا فائدہ ہاں ہم ایک لمحے کے لیے ہم رکھیں اور سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں اللہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی تفیق موسیقی